السلام علیکم ویرس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش و خورب آباد آپ کے گھر میں رکھیں تو پرنٹس آج ہم آپ کو یہ رلی بنانا بتائیں گے یہ جو ہے ہمارے بچے ویپیس جو سائیڈوں سے نکل ہوتے ہیں اس طرح کے ان پیسوں سے یہ بنی ہوئی ہے تو آج ہم آپ کو اس کا پھل طریقہ بتائیں گے کیونکہ جو ہے میری ویڈیو کچھ اس لیے رمی ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتاتے ہیں آپ لو لوگوں کو تو آپ لوگ پلیز مغیر جو ہے سکپ کرے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر ایک چیز پتہ چلے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے والی کی طرف کی ہم نے کس طریقے سے بلائی ہے یہ دیکھیں میں نے تین انچ کی چوڑائی لیے اور آدھا انچ جو ہے نا اس کی سلائی میں چلا جائے گا تو یہ تقریباً دھائی انچ کی دے جائے گی اس کی لینڈ میں نے اتنی رکھئے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہو کہ مجھے اتنی ضرورت ہے میں نے ساڑھے بائیس انچ اس کی لینڈ رکھی ہے اور یہ تین انچ اس کی چوڑائی ہے اور میں ساری پٹیاں اسی کے برابر سے میں کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے ہم نے یہ پٹیاں ساری کٹنگ کر لیئے اور یہ کٹنگ کرتے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا اس طریقے سے جوڑنی ہم نے رکھی ہوئی یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہم نے اس پٹیاں پی کٹنگ کی یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہے اور اس کی بیچ میں ڈیزائننگ ہوگی جب اس کی ڈیزائننگ کروں گی تو پھر میں آپ کو کٹنگ بھی کرتے بھی جکھاؤں گی اور اس کو لگاتے بھی بھی جکھاؤں گی موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ پٹیاں میں نے 3-3 انچ کی کاٹی ہے اور یہ پٹنے کے بعد میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور میں اس کی ترچی کٹنگ کرنے لگی اور میں آپ کو ترچی کٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا رہی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں اگر آپ کو پلوز کر کے میں دیکھا سکتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا ہستری کا نشان لگایا ہے تاکہ مجھے کٹنگ کرنا آسان ہو جائے یہ دیکھیں اور آپ چاہیں تو یہ دو کلر میں بھی بنا سکتے ہیں چاہیں آپ چار کلر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ چاہیں جتنے کلر اس میں استعمال کر سکتے ہیں جتنے کلر زیادہ اچھے استعمال کریں گی اور اتنی ہی زیادہ خوبصورت لگیں گی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ دیکھیں میں کچھ اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنے لگی ہوں آپ کو ایک ایک چیز تکھانے لگ رہی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ ساری پٹییں ہم نے کٹنگ کیے اور اس کے ساتھ بچ میں اس کے ساتھ جون کرنا ہے اس کو جون کرتے ہوں آپ کو دکھاتی لیا یہ دیکھیں اس پٹی کی میں نے کٹنگ کرنی ہے اور یہ میرے پاس ہے چار انچیں اور میں نے اس کی دبل کرنی ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ اس طرح سے جوڑائی میں نے کم رکھنی ہے اور میں نے تین انچ کی رکھی ہے یہ میں تقریباً دو انچ کی رکھوں گی تو یہ اس کے ساتھ پرفیکٹ ڈیزائن آئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کٹنگ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہم نے کٹنگ کر لیے اور اب اس کو جو ہے نا میں بیچوں بیچ الگ کرنے لگیم یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ہماری دو انچ ہے اور اس میں ہاف انچ کا سلائی میں چلا جائے گا اور ڈیڑھ انچ یہ رہ جائے گی اور میں آپ کے ساتھ لگاتے ہوئے بھی دکھاؤں گے اب آپ کو کٹنگ کرتے ہوئے دکھا چکی ہوں اور اب میں اس کے ساتھ جوئین کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہوں موسیقی موسیقی موسیقا 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 یہ دیکھیں کہ ہم نے چھوٹی سی رلی بنائی ہے بچے کی اور یہ جو نا باٹر پرو بنائی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے یہ بیچ میں شیٹ لگایا اور یہ اس طریقے سے چھوٹے بچے کی یہ ہم نے گھر کی قرآنیں استعمال شدہ پکنوں سے ہم نے نیچے کا سطر بنایا اور یہ ہم نے بیچ میں اس کی شیٹ لگائی ہے اور یہ ہم پلاسٹک لگا رہے ہیں بیچ میں یہ پلاسٹک شیٹ لگا کے یہ ہماری بہت اچھی رلی بنے گی ہم آپ کو یہ بناتے بے نکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے آپ کو یہ سلائی لگاتے بے یہ رلی کی دکھائی دی کیونکہ میں نے یہ وارٹر پروپن آئی ہے کیونکہ بچے کپڑے زیادہ گھیلے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ میں نے پلاسٹک شیٹ لگا کے دیکھیں میں تین طرف اس کی سلائی کر دی ہے اور ایک حصہ یہ میں نے کھلا رکھا یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اب اس پر میں بارڈر لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں بارڈر لگا رہی ہوں اور یہ پھر میں آپ کو یہ اس طریقے سے یہ بارڈر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ویڈیو اچھی بھی لگے اور کم بھی ہو اس طرح سے یہ بارڈر لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا فائنل لک ہے رلی کا دیکھیں یہ میرا فائنل لک ہے رلی کا اور یہ میں نے توتک میں نے رلی بنائی ہے اور یہ دیکھیں کہ اسی لگ رہی ہے کیونکہ یہ وارڈر فورد بنائی ہے اور چھوٹی بارڈر لک ہے تاکہ میں اپنے بچے کو آرام سے لے سکھوں اور یہ آپ لوگ بھی بنا سکتے ہو اس میں کوئی اتنا زیادہ نئی پھگڑ کے بچے ہیں پرانے کپڑوں سے ہی نئے کپڑوں سے جس طرح سے مرضی چاہے آپ بنا سکتے ہیں اور استعمال شگاہ کپڑے بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ لون والے کپڑے جو رکھیا گئے اسی کا میں استعمال کیا اس میں اور یہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ مجھے کومنٹس کیجئے گا پھر میں آپ کے لئے اور بھی نئی نئی چیزیں لے کر رہا ہوں اور ایک بات اور آپ سے کرنی تھی کیونکہ میری لیٹ ویڈیو ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہیں لیکن جو ہے نا کیونکہ میرے ساتھ چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹے بچے کی وجہ سے تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے تو لیٹ ہونے کی وجہ بھی صرف وہ ہے یہ کوشش میں اپنی پوری کر رہی ہوں کہ میں روزانہ آپ لوگوں سے ملوں روزانہ ایک نئی ویڈیو ڈالوں اور سپورٹ کی اور دعاوں کی مجھے ضرورت ہے اور آپ میرے ہمیں بھی دعا کریں میرے بچے کیلئے بھی کریں اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ملتی رہوں گی